مدنی چینل کا ایک اہم سلسلہ فیضان اسلام جس میں عطا فرماتے ہیں مدنی پھول مبلغ عدوات اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسمت تاری مدہ زلہ العالی آپ کے انمول مدنی پھولوں سے سجے براہرہ سلسلے کی کچھ ہلکیاں پیش خدمت ہیں مہمان کے سامنے اپنے بچوں کے اوپر ناراض نہ ہو غصہ نہ کرے چیخے چلائیں برا بلا نہ کرے کتابوں کے اندر اپنے خادم کے اعتبار سے لکھا ہے کہ اپنے خادم کے اوپر ناراض نہ ہو کہ اس سے سامنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید ناراض مجھ سے ہے غصہ جو ہے وہ یہ ان کے اوپر نکال لے وجہ وہی کومن ہوگی دونوں میں اچھا پھر میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی خدمت میں خود مشغول ہو میزبان مہمان کی خدمت میں خود مشغول ہو اسے اپنے خادموں کے حوالے نہ کر دے اسے دوسروں کے حوالے نہ کر دے کیوں جس کا وہ مہمان بن کے آیا فل یکریم پر جو عمل ہے وہ اس نے کرنا ہے اس کی جو عزت افضائی کرنی ہے وہ تو میزبان نے کرنی ہے وہ میزبان کے بچوں کا مہمان بن کے نہیں آیا وہ میزبان کے نوکر کا مہمان بن کے نہیں آیا اور یہ سامنے والا بعض وقت اس کو محسوس بھی کرتا ہے کہ بھئی میں مہمان آپ کا ہوں آپ کے نوکر کا تو نہیں ہوں کہ نوکر مجھ سے باتیں کر رہا وہ میرے ساتھ یہ سارے معاملے کر رہا وہ مجھے کھلا رہا وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہی میرے ساتھ گپیں مار رہے ہیں اور میزبان جہاں وہ غائب ہے میزبان مہمان کی خدمت میں خود مشہول ہو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا تھی قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا گیا فَجَعَبِ عِجْلِ النِّسَمِينَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بنا ہوا بچڑا لے کر فرشتوں کے سامنے آئے تھے جو مہمان بن کے ان کے گھر پہ آئے